موسیقی آج ہم اپنے سٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو اپنے ساتھ شریک گفتگو کیے ہوئے ہیں جن کا ایک بہت اچھا پرفائل ہے پاکستانی اوریجن کے کینیڈین ہے کینیڈین گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں خود ریال سٹیٹ کی ایک کمپنی بھی چلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین پاکستانی ایسے سیشن کے بھی پاسٹ پریزیڈنٹ ہے چکے ہیں لائنز کلپ کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں لبرل پارٹی آف کینیڈا میں بہت ایکٹیو ہیں آج ہم نے ان کو اس لیے سٹوڈیو میں زہمت دی کہ جس طرح دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے دیشوں کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں اپنے اپنے دیشوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں اسی طرح میاں ابوبکر صاحب بھی پاکستان کے معاملات کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں اور خصوصی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نورتھ امریکہ کے فاؤنڈرز میں سے ہیں اور جب پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی بنیادی طور پر عمران خان کے گرد گومنے والی پارٹی ہے عمران خان ایک لیجنڈری وہاں پر پالیٹیشن ہیں ہمارے ٹیک ٹی وی پر عمران خان کے حوالے سے ویوز میں ہم بہت کرٹیکل بھی رہتے ہیں لیکن جب ہم خبر دینے کی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے پی ٹی آئی کی خبریں بغیر کسی تفسرے کے دیتے ہیں اور جب ویوز کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے ویوز بہت ہی کرٹیکل انداز میں دیتے ہیں لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے خاص طور پر جو پاکستان کے پالٹیکس میں ان کا کردار ہے اس کے حوالے سے وہ ورزن بھی ہم سنیں اور اپنے ویوز تک پہنچائیں وہی کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم خوش حامدید کہتے ہیں سٹوڈیو کے اندر میاں ابو بکر صاحب کو میاں صاحب خوش حامدید تینکیو سر تینکیو تاہیر گورا صاحب فور انوائیٹنگ میرے بلا تکالف اور میں ہمیرے بلا تکالف کنورسیشن تینکیو ویری مچ دیکھئے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہمارے ہاں بیک ہوم تو میڈیا میں دیکھتے ہیں میاں صاحب ریسپیکٹ فولی بات چیت کرنے کا کلچر ختم ہوتا چاہ رہا ہے میڈیا وہاں کا جو ہے جو وہاں کے انوائرمنٹ ہے لیکن آپ یہاں پہ رہتے ہوئے بہتری بھی چاہتے ہیں پاکسان کی اور وہاں پہ آپ یہ بھی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تھوڑے سے اپنے آپ کو پوزیٹیولی چینج بھی کیا جائے میں بات چیت شروع کرتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو جو وہاں کی سرکار ہے گرل کرنا چاہتے ہیں میں پی ٹی آئی نہیں کہنا چاہوں گا عمران خان گرل کرنا چاہتی ہیں تو آپ عمران خان کی گرلنگ بائی پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہاں کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کانٹیکس میں پاکستان کو کیا پروز این کونز ہیں اس گرلنگ میں وہ آپ سب سے پہلے ہمارے ویورز تک اپنی رائے دیئے میں گرلنگ کے ورڈ پہ جانے سے پہلے اس کے پاسٹ میں جاؤں گا میرے خیال سے پاکستان کے اندر ریسنٹلی پولیٹیکلی جو ایونٹس ہوئے جس کے نتیجے کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ان کے اوپر آپ بہت ہر بندہ اپنی اپینین رکھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک کومنیلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ پروسیجر کھاست این انریسٹ امنکس پبلک سینٹیمنٹ تو مطلب ڈیموکریسی کے اندر یا ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر جب ہم رہتے ہیں ایک مچور ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ ہم اس کے اندر سب سے بڑا جو اس کا حسن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں وہ متمین ہوتے ہیں انفورچنیٹلی جس تھا ایونٹس پاکستان کے اندر ہوئے اس میں آپ جس پہ چاہے ہیں مرزی انگلی اٹھا دیں لیکن ایک چیز اس کے اندر ضرور ہوئی وہ یہ ہوا کہ پاکستانی پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے بھی ایک ایکسٹریم منٹل اندرسٹ اور ٹوچر کا شکار ہو گئے آپ نے اہم بات کی آپ نے کہا کہ پاکستانی پاکستان سے باہر رہنے والے ایکسٹریم منٹل جیسے ڈسٹرس جو سیچویشن ہے وہ کہہ لیجئے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں آپ اپنی اپینین ہمیں یہ دیجئے میں اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ٹیک ٹوی وی تھوڑا سا کرٹیکل ضرور رہا عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم آج بھی ہیں لیکن ایک ریالیٹی میں نے پرسنلی بھی ایکسٹ کی پنجاب کے زمنی الیکشن میں میرا بھی یہی امپریشن تھا کہ عمران خان پاپولر تو ہیں مگر میڈیا میں سوشل میڈیا میں زیادہ پاپولر ہے لیکن جو زمنی الیکشن ہوئے اس نے مجھے بھی یہ بتایا I have to admit it کہ وہ گراؤنڈ پہ بھی پاپولر ہیں پھر میں نے تھوڑی سی اور ریسرچ کی اپنی ایکسپینڈ کی پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے جنرلس میرے ساتھی ہیں سینئر جنرلس ان کا نام لیے بغیر ان سے بھی میں نے کنیکٹیوٹی کی جو عمران خان کے حامی نہیں ہیں وہ بھی اب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک لٹمس ٹیس تھا خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی پاپولرٹی کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکتے جو انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پاپولرٹی انہوں نے کیسے گین کی ہے تاہیر بھائی آپ نے کوششن جو کیا نا اس کے دو سیگمنٹس ہیں ڈلیوری جو نہیں ہوئی ہے اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں اور میرے خان سے ڈلیوری ہوئی بھی ہے اگر ہم فوکس اس چیز پر کریں گے ڈلیوری کن ایریاز میں ہوئی ہے in the given circumstances so i think it is still pretty remarkable if there was room to do a better job there is always a room to do a better job اور میرے خان سے جو ہمارے given circumstances ہیں جو resources ہیں آپ نے انہی resources کے ساتھ ہی play کرنا ہوتا ہے and i think his intent and his efforts must be appreciated and must be acknowledged that he put in his best to make a difference and deliver اب آجاتے ہیں پارٹ نمبر ٹو پاپولارٹی کے جو بندہ سچا خراہ اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرتا ہے human mind and human heart essentially eventually acknowledges it آپ نے مطلب بار عمران خان نے یہی کام کیا he won the heart and the mind of the people پہلے لوگ جو شاید ایتنی پاپولارٹی کے پر خان صاحب نہیں پہنچے تھے وہ ایستے تھے کہ شاید people were not able or people were not listening to him i think this time you know people did give him a chance to listen to what he was saying and they got convinced it was just a matter of connecting with him دیکھئے آپ کے point of view سے یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے سچے دل کے ساتھ لوگوں کو convince کیا اور لوگوں نے ان کی سچائی کو تسلیم کر لیا میں آپ کی رائے کو تو respect دوں گا لیکن میں statement کو یا اس طرح کی statement جو بھی دے میں سمتا ہوں کہ یہ ایک روایتی statement ہے یا ایک political statement ہے چونکہ آپ اور میں یہ سب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ کے انہیڈین پولیٹکس میں بھی بہت انوالو ہیں عام لوگوں کو کسی بھی آئینے میں کوئی بھی چہہ دکھانا کوئی پولیٹکس میں مشکل کام نہیں ہے you and I know very well عمران خان صاحب کو جو موقع ملا آپ نے بہت اچھی بات کی given resources میں he tried his best to deliver لیکن چونکہ ان کے بہت زیادہ دعوے تھے 2018 کے election سے پہلے میں آیا تو دو سو بلین ڈالر لے آؤں گا میں آیا تو میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا بہت بڑے بڑے دعوے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو practically ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا ان دعوے کو کرتے ہوئے یا عمران خان صاحب بھی وہی political بیانات دے رہے تھے جو بہرحال سیاست کی مجبوری ہوتی ہے میں یہ تو نہیں کنگا کہ political بیانات دے رہے تھے میں میری نظر میں اس کی خواہش ہوگی اور میرے خاند سے definitely ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتا ہوگا کہ اس روٹ کے اوپر نہ لیا جائے اب آپ نے ایم ایف کی ایگزمپل لے دی ہے یا ایسا کہ آپ دو تین اور بھی ایگزمپل اگر سامنے رکھ دیں گے بیچ میں تو all i have to say on all of those situations is کہ maybe he did not wanted to go but you know when he stepped in and he realized کہ you know we have no other option کسی بند once you give out a statement and that to publicly to go back on your own statement it's very hard unless until you are brought to a point where you have no other option but to go that route تو بڑا difficult ہوتا ہے اور میرے خالد سے اکل مندی بھی اسی چیز کے اندر ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کے ایک دیوار آ جائے اور آپ کو وہ دیوار پہلے نظر نہ آ رہی ہو تو بجائے اس کے اس کے اس کے ساتھ ٹکریں ماری جائیں آپ اپنا ٹرنراؤنڈ کر لیں and find a better way the ultimate goal should be your objective and your route your way and your effort should go in that direction کیا آپ سمیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان اور ان کی پارٹی کسی کرائیسز کا شکار ہے یا یہ بھی transient issues ہیں جو پولیٹکس کا اس گل کو جس طرح گارمنڈ نے پکڑا اور جس طرح کیالیگیشن لگائے اس سارے سرکمسٹانسز میں آپ کیا سمیتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئے میں اگین دور آتا ہوں کسی کرائیسز کا شکار ہے یا transient door ہے یا بلکہ وہ آگے بڑھنے کا ایک سفر ہے سر طائرہ بھائی یہ تو اب آپ کے اپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس لنس کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹی یا کوئی بھی اورگنیزیشن اور اس کو اب دوبارہ یہ مت کیجے گا کہ یہ سیاسی بیان ہے مطلب they all go through different phases ایک پولٹیکل پارٹی کے اندر اگر دیفرنس آف اپینین نہ ہو تو وہ پولٹیکل پارٹی نہیں رہتی ہے تو میرے خیال سے پارٹی کے اندر absolutely there must be and there has to be if it is a true پولٹیکل پارٹی which I believe it is there has to be دیفرنس آف پولٹیکل پارٹی اور جو پولٹیکل لیڈر ہوتا ہے جو میں نے اس کنیڈین مچھوڑ پولٹیکل سسٹم سے سمجھا اور آپ میری اس بات کی شہتائیت کریں گے کہ لیڈر ریپریزنٹس پبلک اپینین and that پبلک اپینین is is پریزنٹ تھو پارٹی پولیسی میکن and all that so I think پیٹی جو ہے اس پروسس کو انکرش کرتی ہے اور again there is always a room for betterment and مطلب ہمارے معاشرے کے اندر ابھی پاکستان کے اندر شاید اگر آپ نے اس کا کمپیرزن کرنا ہے تو شاید وہ پولٹیکل سنس اس انداز میں نہیں آئی ہے جتنی ہم اس ایک مچھوڑ ڈیویلپ ڈیمکویٹک سوسائٹی کے اندر دکھتے ہیں عمران خان صاحب کی پاکستان میں بھی ہے اور پاکستان سے زیادہ ہمیں جو پاکستانی پاکستان سے باہر بستے ہیں ان میں زیادہ دیکھتی ہے کینیڈا کے اندر امریکہ میں میڈلیس میں یورپ میں تو آپ کو کیا اس کی وجہ نظر آتی ہے کہ اتنے زیادہ پاپولر وہ ذاتی طور پر پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے اندر ہیں طبعہ مطلب میرے خواہد سے ناظرین کو یہ بہت اچھی تھی کیسے پتا ہوگا کہ ایک اپنا جو پرسنالٹی کا ایک کرشمہ ہے ان کی ایک پاسٹ ہے انہوں نے پورا کریئر ان کا ہمارے سامنے مجود ہے جس کے اندر سے he was always been light amongst the masses and when I say masses like around the world like you don't have to like narrow it down to پاکستان جب پاکستانیوں نے اپنی بھرپور طریقے سے سپورٹ ان کے اوپر overseas پاکستانیوں نے رکھ دی وہ انہوں نے دیکھی ہے after learning from like the struggle that they go through in here and in these after migrating to the new country and the struggle and the hard work that they have to go through I think they are able to relate that and they see کہ he is struggling and he is putting in his extreme hard work and he is going out of the way اور پھر سپورٹس دے بھی کرتے ہیں کہ because he is not doing it for himself he is doing it for the better good دیکھئے میں on record آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں میں اپنے ٹیلی ویجن پہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ in 1997 مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ one on one کام کرنے کا موقع ملا ان کی پارٹی کے میڈیا سیل کے لیے بہت مختصر عرصہ تھا اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا تب وہ اور زمانہ تھا آج ہم جب دیکھتے ہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد یعنی میں تو 1997 کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پی ٹی آئی بھی نہیں تھی اور آج 2022 میں آپ نے ان کے ساتھ میرے سے کہیں زیادہ دورانیے میں کام کیا ہوگا مختلف عدوار میں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے عمران خان کو آپ ذاتی دور پر کیسے دیکھتے ہیں تار بھائی 1997 اور 2022 کے اندر ایک بہت ناصف طویل سفر ہے لیکن ایک غیر معمولی سفر بھی ہے یہ بکاوز میری اپنی نالج کے اندر کوئی ایسی تھرڈ فورس کسی بھی اور ڈیموکرائٹک ورلڈ کے اندر نہیں آئی جو کہ ناصف میسز میں پاپلر ہو جائے بلکہ گورنمنٹ بھی فارم کھا دے اور جس ریٹ سے پارٹی گروہ کی اس کی مطلب آپ اس کو کسی بھی دنیا میں کسی آگنازیشن کو اتنی ریپٹلی اگر گروہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بہتری ہو سکتی ہے اور اس کو منیج کرنا برحلی ٹھیک 2003 بہت ڈیویں سی wants to do and 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 he tells you to do the same thing آپ نے ہمارے ویورس کو بتایا کہ اس پورے عرصہ کے دوران جب سے ان کی پارٹی نہیں نہیں تھی اور آج جب کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے بہت ایک سفر ہے میں اسے بالکل اتفاق کرتا ہوں آخر میں دو ایک باتیں اہمیہ صاحب آپ کے ساتھ ضرور ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے تسلیم کیا کہ میں ذاتی طور پر عمران خان کی پالیسیز کے بارے میں کرٹیکل ہوتا ہوں لیکن اس بارے میں بھی میرا سسپیشن تھا کہ شاید وہ اتنے پاپلر نہیں ہیں لیکن زمنی انتخابات مجھے یہ بتایا اور میں نے آپ کو مبارک بات کا ٹیکس کیا جی بلکل کیوں کیا کہ دل سے میں نے محسوس کیا کہ اب عمران خان جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ کچھ سہاروں سے آگے بڑھ رہے ہیں ان سے اب بے نیاز ہو کے الیکشن زمنی جیتے تھے یہ یہ ہمارا مبارک بات دینا ان کو بنتا تھا اب اگر الیکشن کسی بھی سٹیج پر ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی پہلے سے بہتر ریزلٹس لیں گے کیا سوچویشن آپ کو نظر آتی ہے سر میں آپ جیسا آپ نے کہا کہ اگر میرا فوکس تو بینگ اسپورٹر آف عمران خان آ بینگ آورکر آف عمران خان میں تو یہی کہوں گا کہ میرا سب سے بڑا بیگس کنسرن جو ہوگا وہ ہوگا کہ پروسس کیسا جو الیکشن پروسس ہے اس کو کتنا فیر لے کے چل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں کافی عرصے سے بہت عرصے سے بہت طویل ایفرٹس پی ٹی آئی کے اس معاملے میں تھی کہ جو پاکستانی آورسیز میں رہتے ہیں ان کا ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے اس چیز کو پارٹی نے اپنی پالسی کا حصہ بنایا پھر مطلب لا پاس کیا اس کو آیا اس کو رموف کر دیا گیا پاکستان کے اندر جس طریقے سے جو بھی اب یہ ڈپارٹمنٹ کی لوگ بزارہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں بہت اگر پولیٹیکل پارٹی ایک پاکستان کی سب سے بڑی انریسٹ اور اپنا کمفرٹ شو کری ہے کہ جس طریقے سے اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان چیزوں کا لے کے چل رہا ہے اس میں کنسرنز ہیں تو آن لیس انٹیل ان کنسرنز کو آڈریس کیا جائیں میرے لیے سب سے بڑا کنسرن یہی ہوگا اور میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے بھی یہی اسی چیز اسی کنسرن کو ریس کروں گا کہ آہ کہ ایز ہونگ از پراسس ایز فیر آہ امران خان نے پہلے بھی حال مانی ہے اس کو حال مان کے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے اور آہ اگر صحیح طریقے سے ہرایا جائے گا تو ٹھیک ہے جو بھی بندہ آہ جو بھی پارٹی جیتی ہے اس کا پولیٹیکل پراسس کے اندر ریٹ بنتا ہے کہ وہ آئے اور آکے گورنمنٹ بنائے آہ but however if the election process is conducted in a free and fair manner I think I don't see I have no ambiguity in stating this that he will sweep the elections with a full majority a historic majority in the next elections آخر میں دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ امران خان یا پی ٹی آئے کو کچھ ایڈوائز بھی کرنا چاہیں گے کوئی آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی پارٹی اپنے آہ محبوب لیڈر میں نظر نہ آئیں تو کیسے آپ ان کو سمجھانا چاہیں گے امران خان صاحب اور پی ٹی آئے کے معاملات کے اندر جو چیزیں جو کچھ آہ ایڈوائز جو دینے والی ہوتی ہیں وہ میں ان کے ساتھ آہ ڈسکریٹلی ہم لوگ آہ بالکل ریس کرتے ہیں اور ان کو مسلسل فیڈ بیک جو کمیونٹی کی یہاں سے ملتی ہے ایک چیز کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہے اور وہ ہم دیتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے آہ میں اپنے پاکستانوں سے جو پاکستانی ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کی ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیشن ہے پاکستان کے اندر in a very diverse way. Remittance is one of it. آپ برین ہیں آپ trained ہیں آپ کے پاس knowledge ہے آپ کے پاس ability ہے آپ کی مجبور نہیں ہے آپ بے بس نہیں ہے آپ کا آپ کی آواز سنی جاتی ہے آپ asset ہے پاکستان کا جس کو acknowledge کیا جاتا ہے ہم اپنی اس دھرتی سے بھی پیار کرتے ہیں جس دھرتی کے اندر ہم رہتے ہیں لیکن ہم اس دھرتی سے disassociate بھی نہیں ہو سکتے ایک natural phenomenon ہے جس سے جس جس سے ہماری heritage ہوتی ہے یا ہمارے ancestors ہوتے ہیں تو آپ آپ اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں آپ کا pressure بالکل ہونا چاہیے آپ اپنی آواز کو وہاں پہ بھی سنائیں اور یہاں پہ بھی right آوانوں کے اندر concern اپنا شوق کریں کوئی Canadian political system آپ کی آواز کو represent کرتا ہے تو یہی میری آپ سب سے گزارش ہے اور میں آپ کی میڈیا چینل کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور بلا تکلف گفتگو کی بہت ہی آخر میں بلا تکلف ایک اور question جب foreign funding case کا observation پاکستان election commission کی طرف سے سامنے آتا ہے یا quote on quote decision سامنے آتا ہے تو اس میں کینیڈا کی طریقہ انصاف کا بھی ایک ذکر ہے کینیڈا کا کتنا رول رہا اور اس judgment کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں طائبہ آپ نے جو question کیا اس کے اوپر میں اس وقت comment نہیں کروں گا پی ٹی آئی کا جو finance department ہے وہ officially میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ election commission کے report سے satisfied نہیں ہے اور بڑے serious concerns ہیں اور اس کے اندر ایک official statement میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے portray کیا گیا ہے report کے اندر وہ reality سے بہت برعکس ہے اور اس معاملات کو پر legal team بھی review کر رہی ہے اور وہ جب further guiding ڈے گی تو I will be more than happy to come and share that information with you کوئی ایسی بات finally and finally جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج کی ہماری گفتگو میں سمجھیں کہ miss ہو گئی ہے اور رہ گئی ہے ضرور شامل گفتگو کیجئے طرح بھئی آپ ایک مجھے اپنی ٹی وی چینلز کی ڈیورسٹی کے بارے میں بتا رہے تھے and it was very I was very delighted to see کہ آپ نے اپنا جو ایک جو پروجیکٹس میرے ساتھ شیئر کیے اپنے پروگرام کے بارے میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہر بندہ جو بھی سندر ہے مجھے کہ ہم اپنی اپینینز کو دوسرے کو پر فورس کر کے تلخیہ نہ بڑھائیں ہمارے اندر یہ پیشنس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بات کا اظہار بھی کر سکیں اور دوسری کی بات کو سن بھی سکیں اور میں اس چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ there is all we can always find some common elements to work together rather than finding differences to separate from each other تو پیشنس رکھیں اپنے اندر اور جو رسپیکٹ اور میوچل رسپیکٹ اور having the having the right to have an opinion اس کی اس کے اوپر اس چیز کا دھیان رکھنا اس وقت of utmost importance تاکہ ہم ایک اچھے اور محضب شہری کے طور کے اوپر جس پر سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے اندر contribute کہتے ہیں بہت بہت شکریہ میاں ابوبکر صاحب ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے میں وقت دیا viewers آپ نے باتیں سونی میاں ابوبکر صاحب کی جیسا کہ میاں صاحب نے ابھی کہا اسی spirit کی روشنی میں tag tv کی کوشش اور خواہش میں ہے کہ ہم ہر طرح کے point of view کو ایک intellectual respectful discourse کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں ہم اپنا کام ہمیشہ سے ایسے ہی کر رہے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے امید ہے ہمارے Canadian of South Asian origin بھی spirit کو مکمل طور پر سمجھیں کیونکہ Canada اسی جذبے کا نام ہے اور Canada اسی multi-culturalism کو support اور promote کرتا ہے جس میں Canadians of all origin are treated equally آج کا بلا تقلیف تائزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی